یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج دسمبر دوہزار بیس کی اکتیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں صبح کے آٹھ بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سندھ سبھا کے لانگ مارچ میں شامل خواتین کو پنجاب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ریڈیو ہمالیا کی نمائندہ شازیہ بلوت نے بتایا کہ پولیس اور خوفیہ اداروں نے ہانی گل انعام باسی اور شازیہ چانڈیو سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے میڈیا کو جاری بیان میں ہانی گل بلوت نے سوال کیا کہ ہمیں پولیس اور خوفیہ اداروں کے اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ کیوں بنایا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لانگ مارچ اور اپنے لا پتا پیاروں کی بازیابی کے مطالبے سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے ہانی گل بلوچ نے اپیل کی کہ تمام مظلوم عوام ان کی اس کٹھن مرلے میں مدد اور ساتھ دیں بلوچ نیشنل مومنٹ کی رہنما بانک کریمہ بلوچ شہید جن کو کینیڈا میں قتل کیا گیا ان کے حق میں گزشتہ روز مستون بلوچستان میں ایک عظیم شان اتجاجی ریلی نکالی گئی اور جلسے کا انقاد کیا گیا یہ ریلی بلوچ یک جہتی کمیٹی مستون کے زیر احتمام نکالی گئی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن پجار بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن اور دیگر طلبات تنظیموں نے شرکت کی اس کے علاوہ بی این پی کے اہدہ داران اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد بھی اس ریلی میں شامل تھی ریلی پریس کلپ سے شروع ہو کر سلطان چوک شہید پر جلسہ کی شکل اختیار کر گئی اس موقع پر بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کے سابق چیئرمن اور بی این پی کی سنٹرل کمیٹی کے رکن جعوید بلوچ ملک عبد الرحمن خواجہ خیل نیشنل پارٹی کے زلی صدر حاجی نظیر احمد سینئر رہنما میر سکندر خان ملازعی بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کے مرکزی جائنٹ سیکٹری شوکت بلوچ بی این پی کے زلی صدر حاجی نظر جان زونل صدر ادران شاہ بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن پجار کے سابق زونل جنرل سیکریٹری نصار بلوچ ڈسٹرک بار اسوسییشن زلہ مصدون کے رہنما ایڈوکیٹ اسحاق علی زئی امجد بلوچ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ شہید کو زبردست خراج تحسین پیش کر کے ہم ان کی جد و جہد کو جاری رکھنے کا عظم کرتے ہیں مقررین نے کہا کہ بلوچ قوم پر جبر اور ظلم کی داستانیں انیس سو سنتالیس سے اب تک تسلسل کے ساتھ جاری ہیں اور اس میں دن بے دن شدت آ رہی ہے تاہم جب تک کریمہ بلوچ کی طرح نڈر اور بہادر خواتین بلوچ قوم میں پیدا ہوتی رہیں گی تب تک بلوچ قوم پر ہونے والے ظلم کے خلاف جد و جہد کو ختم نہیں کیا جا سکتا بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ کریمہ بلوچ شہید کے قتل کے خلاف بلوچستان نیشنل مومنٹ چار جنوری کو جرمنی کے شہر برلن میں کینیڈا کے سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کرے گی بلوچ یونائٹڈ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ اٹھائیس دسمبر کو خاران شہر میں جامعہ مسجد روڈ پر واقعہ سرکاری ہمایتیافتہ پارٹی بی اے پی کے مرکزی دفتر کو ان کے سرمچاروں نے دستی بم سے نشانہ بنایا تھا مزار بلوچ نے کہا کہ بی اے پی پارٹی کا مقصد بلوچستان میں آزادی پسندوں کو ڈران دھمکا کر آزادی کی حمایت سے دستبردار کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچ قومی آزادی کی تحریک کے تمام دشمنوں کو ہم نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے کریمہ بلوچ شہید کے قتل کے خلاف گزشتہ روز بلوچ یک جہتی کمیٹی نے بسیمہ میں احتجاجی ریلی نکالی جو مختلف شہرہوں سے گزرتی ہوئی شہید حامد چوک پہنچ کر جلسہ کے شکل اختیار کر گئی اسی طرح ایک ریلی مند میں بھی نکالی گئی بلوچ لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گھرام بلوچ نے گزشتہ روز زلہ کیچ میں چھ پاکستانی فوجیوں کو جہنم وسال کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچ لیبریشن فرنٹ کی جانب سے گزشتہ روز دوپہر کے وقت ڈنڈار میں سرمچاروں نے پاکستانی سامراجی فوج کی پیدل گشت کرنے والی پارٹی کو بدلک کے مقام پر نشانہ بنایا تھا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے مقامی روزنامے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے پچاس فیصد طلبہ آئیس نامی نشے کی لط میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ نشان آور مرقب پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے اسپطالوں میں رہائش پذیر پنجاب سے آنے والے تربیتی طلبہ کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے مظفر آباد میں آئیس طلبہ میں تیزی سے عام ہو رہی ہے آئیس ایمفیٹامین نامی کیمیکل سے بنتا ہے اور یہ چینی کے دانے کے برابر کرسٹل کی طرح سفید ہوتا ہے آئیس کے استعمال سے ایک عام شخص چوبیس سے ارتالیس گھنٹے تک جانک سکتا ہے آئیس کے مسلسل استعمال سے مو کے کینسر اور فالج کے اٹیک کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود محکمہ بجلی نے باگ کے شہریوں کو بھاری بھرکم بل بھیج دیئے ہیں جس کے بعد عوام نے اگلے ہفتے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے میرپور پراپٹی ڈیلرز اور ویلفر اسوسییشن آزاد کشمیر کے صدر شیخ رشید جنرل سیکٹری خواجہ شہزاد لون نے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بائیس فیسر ٹیکس کو ناقابل قبول قرار دے لیا ہے انہوں نے کہا کہ یہی پراپٹی ٹیکس پنجاب میں پانچ پرسنٹ اور اسلام آباد میں سات پرسنٹ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بائیس پرسنٹ ٹیکس میں چار پرسنٹ ایڈوکیشن فنڈ تین پرسنٹ سٹیپ ڈیوٹی جبکہ زلہ اور بلدیا ٹیکس پانچ پانچ فیصد انکم ٹیکس چھ فیصد کشمیر لیبریشن فنڈ اور تجوید تجوید القرآن فنڈ ایک فیصد اور ریجسٹری ایک فیصد ہے جو کہ سرہ سر ظلم اور زیادتی ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واتس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واتس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے